یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان والے کیسے تھے جو ایمان والوں کی صفات تھیں جو ایمان والوں کی خصوصیات تھیں وہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہیں ایمان والے سچ بولتے ہیں آج ہمارے درمیان میں سچ کتنا موجود ہے اس کا محاسبہ ضروری ہے ایمان والے دیانتدار امانتدار ہوتے ہیں آج ہم میں اور آپ میں ایمانداری دیانتداری کتنی موجود ہے اس کا محاسبہ ضروری ہے ایمان والے انصاف کرتے ہیں آج ہمارے ہاں انصاف کی کیا حالت ہے کس طرح انصاف کو ہم بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں اس کا محاسبہ ضروری اور سب سے بڑی بات ایمان والے عبادت کرتے ہیں آج ہم اور ہمارا معاشرہ کتنی عبادت کر رہا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے ایمان والے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتے نہیں ہیں آج ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں یا درباروں سے بھی مانگتے ہیں صرف اللہ سے مانگتے ہیں یا قبروں سے بھی مانگتے ہیں صرف اللہ سے مانگتے ہیں یا بزرگوں سے اور پیروں سے بھی مانگتے ہیں یہ حسبہ ضروری ایمان والے اللہ پہ توقل کرتے ہیں آج ہمارا توقل کتنا ہے کیسا ہے حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے جب توقل ہے تو پھر فرکر کر کیوں ہے غم کیوں ہے پھر اللہ پہ توقل ہے ایک طرف ہم توقل کا دعویٰ بھی کرتے ہیں دوسری طرف ہم رشوت بھی لیتے ہیں ایک طرف ہم توقل کا دعویٰ بھی کرتے ہیں دوسری طرف ہم لوگوں کے حق بھی دبا لیتے ہیں حرام بھی لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی دعا قبول نہیں ہو رہی ایمان والے بننا تو صحیح ہے ایمان والے بنیے پھر اللہ سے مانگیے اللہ کے حضور میں اپنی دعائیں رکھیے اور خدا کی قسم لمحے میں حالات بدلتے ہیں لمحے میں تقدیریں بدلتے ہیں اور یہ جو آزمائشیں ہیں خاص طور پر جو معاشی تکلیفیں ہیں یہ ٹھیک ہے حقیقت ہے موجود ہیں لیکن ہمارے بڑوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ تھی حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے اور کئی دن سے آپ نے کوئی چیز کہا ہی نہیں تھی آپ کو بھوک تھی باہر نکلے تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی باہر گھوم رہے تھے آپ نے ابو بکر سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ الجوع اللہ کی رسول بھوک لگی ہے بہت اندازہ کیجئے یہ کون سے رسول ہیں یہ وہ رسول ہیں کہ جبریل امین آئے تھے اور فرمایا تھا حضرت آپ اجازت دیجئے اوہد کے پہاڑ کو سونا بنا دیتے ہیں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے جو اوہد کا پہاڑ ہے اس کو ہم سونا کر دیتے ہیں گولڈ بنا دیتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ نہیں اتنا مال مجھے ضرورت نہیں مجھے اغنیہ میں سے بننے کا شوق نہیں ہے بلکہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ آخرت میں جب میں اٹھوں تو آپ مجھے فقراء کے ساتھ اٹھائیے گا فقراء کے ساتھ میرا حشر ہو یہ وہ رسول ہیں جو مشرق و مغرب کے مالک تھے جو ہزاروں انسانوں کے مالک تھے آقا تھے صحابہ آپ کی غلامی کرتے تھے لیکن کئی دن ہو چکے تھے آپ کو بھوک لگی تھی گھر پہ کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو جو مسلمانوں کے خلیفہ اول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور مسلمانوں کے لیے مقتدہ ہیں مخترم ہیں اور ان کی بھوک دیکھئے پھر آگے طویل قصہ ہے ایک انساری صحابی کے باغ میں آپ دونوں تشریف لے گئے وہ انساری اتنے خوش ہوئے اتنے زیادہ وہ خوش ہوئے کہ انہوں نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ماں باپ کے قربان ہونے کا کہا اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھاؤں کی جگہ میں بٹا دیا اور باغ میں جا کے کھجوریں چنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پہ پانی اور کھجور دی یہ اللہ کے رسول ہیں اور پیغمبر ہیں جن سے نسرت کے وعدے تھے جن سے فتح کے وعدے تھے جن سے اللہ تعالی نے ہر قسم کی دعاوں کی قبولیت کا وعدہ کیا تھا آج اگر ہمیں پریشانی ہے یا معاشی تکلیف ہے یا آزمائش ہے لیکن ہمارے حوصلیں بلند ہیں ہمیں پیچھے ہٹنا نہیں ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور یہ آیت اللہ تعالی نے جو فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا نہ غمگین ہوئی ہے نہ آپ اپنے مقام سے ہٹیے وَأَنْتُمُ الْعَالَهُ نَئِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور آخر کار انجام اور فتح وہ ہماری ہے اب اشرت یہ ہے کہ ہم ایمان والے